سلاکہ رہے گی پھر شاید ٹھیک ہو جائے گی لیکن تمہارے سلسلے میں ممکن ہے کچھ زیادہ ہی بگڑ جائے اب وہ کہاں گئی ہوگی معلوم نہیں بستی والی اس کا مکان تعمیر کر رہے ہیں ممکن ہے وہ ہی گئی ہو آخر بستی والے اسے اتنے متاثر کیوں ہیں وہ اپنے ہر فیل میں آزاد ہے اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے اس کے باپ نے پوری بستی کو بچایا تھا اس کی حیثیت ایک روحانی بچڑے کیسی ہے لوگوں کا خیل ہے کہ اگر اسے کسی نے نقصان پھونچایا تو پوری بستی تباہ ہو جائے گی تو وہ ہر کام کے لیے آزاد ہے ہاں بستی والے اس کی ہر خدمت اپنی زندگی سمجھتے ہیں کمال ہے میں نے گہری سانس لی اور پھر سلاکہ کی طرف تیکن لگا پھر میرے ہونٹوں پر مسکرہٹ پھیل گئی خیر چھوڑو شمانہ کی باتیں اپنی باتیں کریں اپنی تو اب کوئی بات نہیں ہے تم نے بھی پوری زندگی کسی مرد کو نہیں چاہا یقین کرو گے کیوں نہیں تو یقین کر لو کبھی نہیں میں بھی شمانہ کی طرح مردوں سے نفرت کرتی تھی ت اسے کیا مراد ہے تم بھی تو مرد ہو اور میں تم سے نفرت نہیں کرتی محبت کرتی ہوں میرے اس سوال پر وہ کافی دیر تک خاموش رہی پھر گیری سانس لے کر بولی ایسا ہی لگتا ہے جیسے میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں اور میرے ہونٹوں پر مسکرہٹ پھیل گی میں نے سلاکہ کا جائزہ لیا کبصورت تو کافی تھی لیکن وہ وحشت کچھ ہی مقام رکھتی تھی ممکن ہے سلاکہ شمانہ تم سے دوبارہ ملاقات کی کوشش کریں تم اسے یہی بتانا کہ میں مر چکا ہوں اور تم تم نے میری لاش سمندر میں پھنکواتی ہے میرے خیال ہے وہ جلد مجھ سے نہیں ملے گی وہ اس قسم کے لڑکی ہے تمہارا باپ جبوتی کب واپس آتا ہے شام کو اس وقت تک تم تنہا رہتی ہو ہاں اچھا مجھے اجازت ہو او بیٹھو کہاں جاؤگے سلاکہ نے کسی قدر پریشانی سے کہا پھر آوں گا سلاکہ میں اس وقت حاکو کے پاس واپس جا رہا ہوں وہ میرا انتظار کر رہا ہوگا میں تمہارے بارے میں اب بھی لاعلم ہوں جتنا بتا چکا ہوں اس سے زیادہ بات نہیں ہے تم اس سلسل میں زیادہ نہ سوچو اس بستی میں رہو گے یا یہاں سے کہیں چلے جاؤ گے سلاکہ نے بے چینی سے پوچھا ابھی تو یہاں سے جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے کبھی مت چانا اس سے میرے شانے پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے کہا ٹھیک ہے اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو میں نے مسکر آ کر کہا میں باہر نکلا تو سلاکہ دروازے تک میرے ساتھ آئی کب آؤ کے اس نے پوچھا جب تم کہو کل دن میں شام کو بابا آ جاتا ہے ٹھیک ہے میں نے جواب دیا اور پھر میں وہا سے چلا آیا دل ہی دل میں بے شمار کہہ کے اوپل رہے تھے لیجئے یک نہ شد تین شد پوستیا سلاکہ اور شمانہ مسلس میں پنس گیا تھا میں لیکن پروفیسر انسان کی فطرت ہے جب ہے وہ اسی چیز کو فوکی دیتا ہے جو اس سے دور بھاگتی کہ تو انہوں لڑکیاں بھی بہت حسین تھیں مجھے پسند تھی لیکن اس شرارے کی بات ہی اور تھی میرا دل اب بھی اس کی طرف مائل تھا اور سلاکہ کے پاس سے آنے کے بعد میں اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا کم بخت نے کوئی موقع نہیں چ چھوڑا تھا اب بھی وہ میری موز سے کس قدر خوش تھی اس کے چیرے پر کس قدر نفرت تھی لیکن یہ تو کوئی بات نہ ہوئی اگر اس شیطان کی خالہ کو متی نہ کیا تو پھر زندگی میں خود کو تجربہ کار کہنا ہماکت ہوگی لیکن اب خود کو کس طرح اس پر ظاہر کیا جائے اور میرا خیال ہے اس کے لیے آج کا دن تو موزن نہیں گئے بہرحل کوئی امدہ موقع نکال لیا جائے گا میں حاکو کے مکان پر پہنچ گیا حاکو اپنے مریضوں میں مصروف تھا اس لیے میں فوما کے پاس چلا گیا فوما نے حسب معمول مسکراتے ہو میرا استقبال کیا تھا وہ کسی قدر مضمحل نظر آ رہا تھا کبھی کبھی تو میں تمہارے بارے میں وڑی عجیب باتیں سوچتا ہوں سب ہوتا مثلا میں نے کہا یہ کہ تمہاری زندگی کس قدر شاندار ہے بلکہ زندگی تمہاری ہی تو ہے حاکیم حاکو بھی جب تمہارے بارے میں گفتگو کرتا ہے تو اس کی آنکوں میں تاجب سمٹاتا ہے میرے بارے میں سوچ کر وقت سے زائع مت کیا کرو فوما پھر کیا کروں وقت کا اور مصرف بھی کیا ہے میرے پاس کیا حاکو کسی طرح تمہاری شکل نہیں بدل سکتا شکلیں بھی تو کہیں بدلی جاتی ہیں اور پھر اس سے فائدہ بھی کیا اگر وارضی طور پر تمہاری شکل بدل سکتا تو تم بستی میں آزادی سے گھوم پیر سکتے تھے یہاں قید نہ ہونا پڑتا تمہیں حاکو کوئی خطرہ مل لینے کے لیے تیار نہیں ہے پیسے اس کے ذہن میں ایک بات ضرور ہے وہ یہ کہ کوئی ایسی جگہ بنائی جائے جہاں ہم باقائدہ کام شروع کرسکیں ہاں اس کا تذکرہ تم نے پہلے بھی کیا تھا حاکو تندہی سے کام کر رہے وہ اپنے معاملات کو بھی صرف اسی وجہ سے نہیں چھوڑنا چاہتا کہ لوگ اس کی طرف متوجہ نہ ہو جائے ورنہ اس کی تو دلی خواہش ہے کہ وہ پورا بقت اسی کام میں صرف کریں بہرحال اب تو ہمیں شدہ سے ان آنے والوں کا انتظار ہے دل جمعی سے انتظار کرو فوما سازشیں کچلنے کے لیے محنت کرنا ہوتی ہے سبر کرنا پڑتا ہے مجھے احساس ہے لیکن سب ہوتا تم بھی تو ہمیں کچھ بتانے والے تھے آج رات ہاں ٹھیک ہے میرے بات کی اہمیت یوں بھی ہے کہ ممکن ہے ہمیں اپنی تحریک کا گڑھ یہی بنانا پڑے اس لیے وہاں زرد روح انسانوں پر نگاہ رکھنا زوری کے تم نے اسلے کے بارے میں عجیب انکشاف کیا تھا ہاں اور یہ بہرحال تشویشناک بات ہے یقینا ہمیں اس پر توجہ دینی ہوگی میں نے اور حاکو نے بعد میں گفتگو کی تھی تمہارے اوپر شبہ سے ہم یقینا شرمندہ ہیں بس نہ جانی کیوں ذین کی کوئی رکھ خراب ہو گئی تھی میں نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی بہرحال پھر رات گئے تک میں فوما کے ساتھ رہا بشمار باتیں ہوئی تھی فوما نے اپنے عشق کی کہانی بھی دھرائی تھی اور اپنی سابقہ محبوباؤں کے قصے بھی سنائے تھے پھر حکیم حاکو بھی فارق ہو کر آگیا اور رات کا کھانا کھانے کے بعد ہم فارق ہو گئے پھر جب بستی میں خاموشی چھا گئی تو ہم باہر نکلے فوما نے ایک چادر اڑی ہوئی تھی میں اور حاکو بھی خود کو چھپائے ہوئے تھے تبیل مصافت ہے کر کے میں ان دونوں کو اس ساحل پر لے گیا جہاں سے ان سفید فارموں کی بستی دیکھی جا سکتی تھی بستی کی روشنیاں نظر آ رہی تھی لیکن ان دونوں کی توجہ ابھی تک اس طرف نہیں گئی تھی اس ساحل کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے حاکو میں نے پوچھا ساحل کے بارے میں حاکو کی سمجھ میں نہیں یہ بات آئی رہا تھا میں نے لوگوں کو الجھانا زیادہ پسند نہیں کیا اور پھر میں نے کہا وہ روشنیاں دیکھو فوما یہ اس بستی کی روشنیاں ہیں جو تمہارے دشمنوں کی بستی ہے دن کی روشنی میں یہ بستی صاف نظر آتی ہے اور اسی طرف وہ کھلا سمندر ہے جہاں سے زرد روح تمہارے علاقے کے دوسری بستیوں سے رابطہ قائم رکھتی ہیں اوہ ہاں یقین یہ وہی سمت ہے اس جگہ تم کوئی ایسی ہمارے تعمیر کر لو جہاں سے تم مسلسل سمندر پر نیکار اکس کو اس طرح تمہیں ان کے خلاف کوئی کاروائی کرنے کا فیصلہ ہو تو وہ کاروائی ادھر ہی سے کی جا سکتی ہے جبکہ ان لوگوں کی نگاہوں میں اس سمت کی کوئی حیثیت نہیں ہے تر حقیقہ ثبوتہ یہ تو انوکی بات ہے آج تک پوری سکائی بستی کے کسی شخص نے اس طرف توجہ نہیں دی تھی بلا شبہ یہ ایک قیمتی نشاندہ ہی ہے پھر اب کیا کیا جائے میں نے پوچھا اوہ میرا کام ہے ثبوتہ تو فکر مت کر میں کل ہی سے یہاں ایک امارت کی تعمیر شروع کروا دیتا ہوں میں لوگوں سے یہی کہوں گا کہ میں اس امارت میں حکمت کے تجربات کروں گا لکڑی کی امارت صرف چند روز میں تعمیر ہو جائے گی بس میں یہی بتانا چاہتا تھا میں نے کہا اور پھر وہاں سے واپسی کی ٹھہری فما کے لیے جو کام ہونے والا تھا اس میں میرا کردار اس سے پہلے کے ایسے کاموں سے مختلف نہیں تھا یعنی میں ان لوگوں کی مدد پر آمادہ تھا لیکن میرا کام صرف اتنا ہوتا تھا کہ یا تو لوگوں کو اپنے تجربے سے فائدہ پہنچاؤں یا پھر ان کے لیے ایسا کام کروں جو ان کے بس سے باہر ہو باقی میری اپنی تفریحات ہوتی تھی اور اگر ان تفریحات میں میرا دل لگ جائے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر بیزاری ہاوی ہو جاتی تھی اور سکائی بستی میں تو میرا دل بیق وقت تین جگہوں پر لگ گیا تھا اور تینوں ہی خوبصورت تھیں اور ان کے ساتھ تفریح کی جا سکتی تھی دوسری صوبحص میں معمول تھی ضروریات زنگی سے فارق ہوا ناشتہ بغیرہ کیا اور پھر آوارہ گردی کے لیے نکلا ہا بستی سے گزرتے ہوئے یوں ہی میں نے ش ایسی حیرت ہوئی کہ شمانہ کا مکان تیار ہو چکا تھا لیکن ان وہ اپنے مکان میں موجود ہوگی لیکن اس وقت شمانہ کے مکان میں جانے کے بجائے میں نے سلاکہ کے پاس جانا ہی بہتر سمجھا ناغن کو کچھ دیر سونے ہی دیا جائے تو بہتر ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد میں سلاکہ کے مکان پر تھا سلاکہ مجھے دروازے پر ہی نظر آئی وہ میری منتظر تھی میں اوپر سے تمہیں دیکھ رہی تھی جو ہی تو نظر آئے میں نیچے بھاگی انتظار کر ر رہی تھی سلاکہ ہاں بہت شدہ تھے اور کوئی خاص بات تو نہیں ہوئی میں نے اندر داکل ہوتی ہو پوچھا میرا مطلب ہے شمانہ کے بارے میں کوئی اطلاع رات کو آئی تھی میرے پاس اوہ آئی تھی ہاں کہنے لگی وہ اپنی فطرت کے خلاب مجھ سے سمجھوتا کرنے آئی ہے میں نے اس کے لیے بڑا کام کیا ہے جسے وہ نظر انداز نہیں کر سکتی خوب تم نے کیا کہا بس میں نے اسے معاف کر دیا اور پھر دوستی ہو گئی ہاں سلاکہ نے مذکر آتے ہو جواب دیا اس نے میری ل جواب دیا کہ بڑی مشکل سے میں اسے سمندر میں بہا کر آئی ہوں اور اس بات پر بھی بہت خوش ہوئی تھی انوکی لڑکی کہ میں نے گہری سانس لے کر کہا اور پھر سلاکہ خاموش ہو گئی تھوڑے دیر تک خاموش رہنے کے بعد وہ اٹھ گئی میں نے تمہارے لیے کچھ چیزیں تیار کی ہیں لے آؤ اس نے کہا اور باہر نکل گئی میں مسکراتا رہا ہر لڑکی ایک ہی انداز میں محبت کرتی کہ کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوتی اور سلاکہ بھی ایک عام سی لڑکی ت ہاں مختلف تھی تو شمالہ جس کمبخت کو محبت کرنا نہیں آتی ہاں سلاکہ نے کافی کافش کی تھی میں نے بھی اس کا دل رکھنے کے لیے بہت کچھ کھایا اور اس کی تعریف پیکی سلاکہ بہت خوش ہوئی تھی پھر اس نے کہا تم روز آیا کرو نا میں تمہارے لیے اچھی چیزیں پکایا کروں گی ٹھیک ہے سلاکہ حالانکہ میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا تمہارے لیے کچھ کرتے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی سلاکہ نے کہا اور میں نے آگے بڑھ کر اس کافی بدلے ہوئے تھے اس نے سکون سے خود کو میری آگوش میں سومتی اور پھر اس کے بعد مقدم مقدم منازل کیوں نہ دیکھ کرتا مجھے بازگوں میں لے کر دوسرے کمرے میں پہنچ گیا میری گرم جوش رفیہ نے سلاکہ کو نڈھال کر دیا تھا اور وہ بالکل بے خود ہوگی اس کے آنکوں میں خمار اپر آیا تھا اور پھر اس نے میری کسی تحریک میں مداخلت نہیں کی اس پر حیرت کی کیفیت تاری تھی اور اس کے بعد وہ میری مددگار بن گئے یوں ایک طویل عرصے کے بعد سکائی بستی نے مجھے خ راج پیش کیا سلاکہ بے حد خوش تھی اور میں بھی خوش تھا اتنی تبدیلی ضرور ہوئی کہ میں نے دو تین دن تک شمانہ کی جستجو نہیں کی شمانہ بھی اس طوران دو مرتبہ سلاکہ سے ملی تھی اور اس نے ایک دلچسپ بات بتائی تھی وہ اس نے کہا تھا کہ شمانہ سمندر میں میری لاش تلاش کرتی رہی ہے وہ صرف یہ دیکھنا جاتی تھی کہ تمہاری لاش کا مچھلیوں نے کیا حشر کیا سلاکہ مسکرا کر بولی اور مہنس نے لکا سلاکہ کے ساتھ خوب دن گزر رہے تھے وہ ہر صبح میرا انتظار کرتی تھی اور میرے پہنچنے پر خوش ہو جاتی تھی اور پھر تقریبا سارا دن اس کے ساتھ میں گزارتا دوپیر کا کھانا بھی اسی کے ساتھ ہی کھاتا تھا اور پھر ایسے ہی ایک دن کی بات ہے اس وقت کی بات جب میں سلاکہ کے ساتھ دادے اہشتے رہا تھا کمرے کمرے کا دروازہ یوں ہی بند تھا کیونکہ آج تک کوئی نہیں آیا تھا لیکن اس دن اچانک دروازہ کھل گیا اور ہم دونوں چونک پڑے سلاکہ مچھلی کی طرح تڑپ کر اٹھ گئی ت کوئی ہے اس نے سراسہمہ سے انداز میں کہا تم خوفزادہ کیوں ہو جو کوئی ہوگا اندر آ جائے گا میں نے جواب دیا اور دروازے کی طرف دیکھنے لگا اس طرح کہ کوئی نہیں آ سکتا اور آنے والا دروازہ کھول کر ایک دم دروازے کے سامنے سے ہٹ گیا ہے اوہ سلاکہ جو کوئی بھی ہوگا اندر آ جائے گا میں نے جلائے ہوئے انداز میں کہا نئی سبوت ابراہ کرم مجھے دیکھ لینے تو سلاکہ نے کہا اور پھر وہ ایک چادر اپنے بدن پر لے پیٹ کر باہر نکل گئی میں نے البتہ اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش نہیں کی تھی اور اسی جگہ سلاکہ کا انتظار کر رہا تھا تھوڑے دیر کے بعد وہ واپس آگئی اور میں نے اس کا چیرہ دیکھا سلاکہ کا چیرہ کسی حد تک پریشانی کا مظہر تھا کیا ہوا میں نے پوچھا نہ جانے کون تھا کوئی تھا ضرور لیکن نائد پرتی سے باہر نکل گیا اس نے جواب دیا تم کسی سے خوفزادہ ہو اوہ خوفزادہ تو میں کسی سے بھی نہیں ہوں یہاں تک کہ اپنے باپ جبوتی سے بھی نہیں ہوں میں اپنے طور پر زنگی گزارنے کے لیے خود مختار ہو لیکن وہ آخر کون تھا اور اگر آیا تھا تو اس طرح کیوں چلا گیا اگر تم اسی طرح الجی رہیں تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا نہیں سبوتا ناراض نہ ہو تم غور کرو تو میری الجن قدرتی ہے لیکن اس الجن میں خوف نہیں ہے سلاکہ مو سے کچھ بھی کہتی رہی اس کے بعد اس نے اس واقعے کا تذکرہ بھی نہیں کیا لیکن میں نے پورے دن اس کے انداز میں الجن محسوس کی اس شام واپس پہنچا تو فومہ اور ہاکو کافی پرجوچ تھے تو انہوں حسب معمول سر جوڑے بی دلچسپ بات یہ ہے کہ بیق وقت دو خوشکبریاں ہیں اول یہ کہ ساحل کا مکان تیار ہو گیا اور تیار یہ کیا گیا ہے کہ آج رات فومہ اس موقع میں منتقل ہو جائے اور فومہ سے بہتر نگاہ رکھنے والا کون ہوگا دوسری خوشکبری یہ ہے کہ الجوش اور محاس یہاں پہنچ چکے ہیں ہاکو نے مجھے بتایا یہ دونوں کون ہیں میں نے پوچھا دو دلیر دو سردار جو فومہ کے وفادار ہیں ہاکو نے جواب دیا خوبے نے کہاں ٹھہرایا تم نے دلشام کے مکان پر اور دلشام قابل اعتبار انسان ہے لیکن آج رات فومہ کو یہاں منتقل کرتے ہی میں ان تونوں کو یہاں بلا دوں گا لیکن تمہارا مشورہ درکار ہے سب ہوتا میرے اس مکان میں منتقل ہونا مناسب بھی ہوگا یا نہیں فومہ نے پوچھا اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے فومہ بلکہ میرے خیال میں بہتر ہے تمہارے لئے ایک دلچسپ مشغلہ بھی ہو جائے گا میرا بھی یہی خیال تھا ہاکو جلدی سے بولا ان لوگوں سے کیا گف گفتگو کرو گے میں نے پوچھا ابھی کچھ نہیں میں ان کو یہ بتاؤں گا کہ انہیں یہاں ایک اہم منصوبے کے لئے بھولایا گیا ہے لیکن اس منصوبے کی تکمیل اسی وقت ہوگی اور اس پر گفتگو بھی اسی وقت شروع ہوگی جب تمام لوگ پہنچ جائیں گے میرا خیال ہے انہیں انتظار میں دکت نہ ہو اور نہ ہی پسو پیش ٹھیک ہے ہاکو ان معاملات کو تم بہتر طور پر انجام دوگے میں نے مسکر آتے ہو کہا اور ہاکو پر خیال انتازم گردن ہی لانے رکھا ہاکو نے س زندگی کے سوارے لوازمات اکٹھے کر دیئے تھے تب رات کو فوما کو اسی مکان میں پہنچا دیا گیا میں نے بھی تیہ کیا تھا کہ رات فوما کے ساتھ اسی مکان میں گزاروں گا جس پر ظاہر ہے نہ تو فوما کو اعتراض ہوگا اور نہ ہاکو کو تو سمندر کی کنارے بنے خوبصورت مکان میں یہ ہماری پہلی رات تھی اور فوما اس رات بہت خوش نظر آ رہا تھا اور مکان کی ایک کھڑکی میں بیٹھے چاندنی میں ڈوبے سمندر کا نظارہ کر رہے تھے رات خاصی گزر چکی تھی تب فوما نے کہا تمہیں نیند تو نہیں آئے سبوتا نہیں فوما لیکن اگر تم سونا چاہو میں تو شاید آج ساری رات نہ سو سکوں کیوں سبوتا نہ تو مجھے طویل زندگی کی خواہش ہے اور نہ حکمرانی کی یقین کرو حکمرانی ایک دلکش تصور رکھتی ہے لیکن اس کے ساتھ جو سمہ داریاں ہوتی ہیں وہ نیندیں تک چھین لیتی ہیں ایک عام انسان حکمران کی بنسبت زیادہ خوش شکرم رہتا ہے لیکن اس کے باوجود میرے دل میں اس وقت تک زندہ رہنے کے عرض حضور ضرور ہے جب تک میں اپنی سرزمین کو ان غاسموں سے پاک نہ دیکھ لوں اور جون جو اس سلسلے میں کامیاب اقدامات ہو رہے ہیں میری خوشیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے مجھے تمہاری خوشی پر مصررت ہے فوما میں جانتا ہوں میری عظیم دوست تمہارے حسانات کی تو فیرست بھی نہیں تیار کی جا سکتی بس جو کچھ ہے میرے دل میں ہے فوما نے کہا دل ہی میں رکھو فوما مجھے ان باتوں سے کوئی خوشی نہیں ہوتی میں تیری عظمت کا اعتراف کرتا ہوں سب ہوتا لیکن ایک بات تو بتا پوچھو فوما تجھے اس طوالت سے اکتار تو نہیں ہو رہی اس لیے نہیں کہ میں ذہنی اور جسماری طور پر آزاد ہوں اگر معاملہ یوں ہوتا کہ تُو میرے سپرد بہت سی ذمہ داریاں کر دیتا تو میں انتظار نہ کر سکتا میں اب تک کوئی نہ کوئی قدم اٹھا لیتا اور پھر نتیجے کا انتظار کرتا او ہاں میں جانتا ہوں لیکن مجھ اس پر اعتراض نہیں ہے فوما کیا سکھائی گی کوئی لڑکی یا شمانہ تجھ سے رام ہو گئی ہے ش خود آتش فشان کی بیٹی معلوم ہوتی ہے میں نے ہستے ہوئے گا خواہ میں نے اس لڑکی کے بارے میں بہت کچھ سنا لیکن افسوس اب تک اس سے مل نہیں سکا ملنے کی کوشش بھی نہ کرنا فوما واقعی خطرناک ہے میں نے ہستے ہوئے گا تمہارے ساتھ کیسی چل رہی ہے نہائی دلکش میں نے جواب دیا اور پھر میں نے فوما کی ابتدا سے اب تک یہ تفصیل بتا دی اس میں سلاکہ کا بھی ذکر تھا اور اس سے دوستی کا بھی فوما حیرت سے موں کھولی میری کہانی سن رہا تھا اور پھر اسے شد مانا کہ یہ جرت نہ پسندیدہ ہے اسے اس بتمیدی کی سزا بھوکت نہ ہوگی اس نے کہا اور میں نے ہاتھ اٹھا دیا نہیں فوما تم نہیں جانتے ایسی لڑکیاں ہمیشہ میری پسندیدہ رہی ہیں یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے تم فکر مت کرو میں اس سے نمٹنوں کا جیسی تمہاری مرضی ثبوتہ لیکن میں ایک کام کے لیے تم سے کہنا چاہتا تھا کہا کہو میں نے جواب دیا میرے ذہنی حالت کے بارے میں تمہیں اندازہ ہوگا خاص اور سے سنہائی اور پھر ایک طویل سبرازمہ وقت ہے یہ ساری باتیں مجھے مل کر پریشان کرتی ہیں اور بعض اوقات میرے ذہن میں ایک طلب پیدا ہو جاتی ہے یوں تو اگر میں حاکو سے کہوں تو وہ سکائی کی کسی بھی خوبصورت لڑکی کو میرے قدمت گار کی حیثیت سے متعین کر سکتا لیکن اس میں دو باتیں ہیں اول تو میں حاکو کا اترام کرتا ہوں اور اس سے ایسی کوئی بات نہیں کر سکتا دوسری بات یہ کہ سکائی کی کوئی لڑکی اس سلسلے میں رازدار نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے فوما اصل بات کرو میں نے کہا رہ رہ کر میرے دل میں نام نامہ اس سلسلے میں میرا مطلب ہے میری موت کی سازش میں شرک تھی جا رہی دوسری اس کی محبت یہ دونوں چیزیں بعض اوقات مجھے اتنا پریشان کرتی ہیں کہ میں کلو ہوش سے بیگانہ ہو جاتا ہوں اور یقیناً تم جتنی تنہا زندگی گزار رہے ہو مجھے اس کا احساس ہے اور میں تم سے ہم دردی رکھتا ہوں لیکن مجھے بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں تم میری جررت نہیں ہو رہی تم سے کہنے کی میرا خیال ہے تمہیں تکلف نہیں کرنے چاہیے بتاؤ کیا چاہتے ہو حالانکہ اس میں علچہ نہیں ہے لیکن مجھے صرف ایک بات بتاؤ کیا تم میرے لیے یہ کام کر سکتی ہو کہ کسی بھی طرح نامہ کو لے آؤ او کیوں نہیں کر سکتا فوما لیکن اس کا ذریعہ کیا ہوگا ظاہر ہے اس سلسلے میں بھی ایک طویل پروگرام پر عمل کرنا ہوگا اور میں نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں کتنا عرصہ جدوجہت کرنی ہو اس لیے میں اپنے ذہن کے اس کانٹے کو دور کرنا چاہتا ہوں لیکن کیا میرے لیے یہ سلسلے میں کچھ مشکلات ہیں پیش نہیں آئیں گے فو خاصت میں نے اس لیے کی ہے کہ تم مشکلات پر قابو پانی کی اہلیت رکھتی ہو تا بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا میں نے پوچھا ہمیں زیفداز کا انتظار کرنا ہوگا زیفداز خاص طور سے میری بستی یعنی شکایعہ کا رہنے والا ہے وہاں کے ایک بڑا سردار وہ جس جہاز سے آئے گا وہ جہاز وہیں واپس چاہے گا تم جہاز سے چلے جانا زیفداز کے آدمی نامہ کی شناکت میں تمہاری مدد کریں گے باقی کام تمہارا ہوگا اور ٹھیک ہے فوما میں ترلیے یہ کام کروں گا میں نے جواب دیا اور فوما نے جذباتی انداز میں میرا ہاتھ پکڑ لیا نہ جانے کیا سوچا تھا میں نے اور جو سوچا تھا تجھ سے کہہ دیا سب ہو تھا ایک انسان کی ببسی کی درخواست ہے اس کے بارے میں کسی غلط انداز میں مت سوچنا اس نے کھمپیر لہج میں کھا کوئی احساس نہ کر فوما سب ٹھیک ہو جائے گا بہرحال مجھے اپنی بستی تک بھیجوانے کی ذمہ داری تیری ہوگی اور اس کے بعد میری ذمہ داری خواہ فوما نے کہا اور میں نے گردن ہلا دی ف فوما خاموش ہو کر کسی غیری سوچ میں گم ہو گیا تھا رات کے آخری پیر میں ہم سونے کے لیے لیٹ گئے اور اسے ان صبح جاگنے میں کافی دیر ہو گئی تھی فوما نے اپنے ہاتھوں سے میرے لیے صبح کا ناشتہ تیار کیا تھا لیکن میں نے اسے معذرت کر لی کیوں فوما نے تاجب سے پوچھا یہ ذمہ داری آج کل سلاکہ نے سنبھالی ہے وہ اس وقت تک ناشتہ نہیں کرتی جب تک میں نے ہی پہنچا تھا واہ فوما مسکرہ دیا پھر بولا ٹھیک ہے سب ہوتا تم اپنی م فوما کے پاس جاؤ میں تو ناشتہ شروع کرتا ہوں میں نے چہرہ وغیرہ ساپ کیا اور پھر سلاکہ کی طرف چل پڑا فوما کی مجسمی کے نزدیک سے گزر کر مجبوتی کے مکان پر پہنچ گیا اس مکان کے دروازے عام طور پر کھلے رہتے تھیں میں کھلے دروازے سے اندر داکل ہو گیا سلاکہ شاید اندرونی کمرے میں تھی اور اس نے چھت سے مجھے نہیں دیکھا تھا ویسے آج دیر بھی ہو گی تھی ممکن ہے وہ دیر سے آنے کی وجہ سے ناراض ہو گیا میں اندرونی کمرے کی طرف چل پڑا تیسری کمرے میں عمومن ہماری نشست ہوتی تھی اس کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا میں نے اندر قدم رکھا اور ایک ہی نگاہ میں مجھے احساس ہو گیا کیونکہ گڑ پڑھے تب پور فیسر میں نے کمرے کے این درمیان فرش پر سلاکہ کو دیکھا چاروں شانیں چھت پڑی تھی سین کے این درمیان زخون کا نشان ابرا ہوا تھا اور بہت کافی خون فرش پر پیرا ہوا تھا میں ساکت کھڑا رہا گیا سلاکہ مر چکی تھی اور کمرے کی حالت ب ترتیب تھی یوں نکتا تھا جیسے سخت جدو جہد ہوئی ہو اور میرے ذہن میں صرف ایک نام ابرہ شمانہ وحش شمانہ جس نے اپنی دو سلاکہ کو قتل کر دیا تھا پاکیات کی کڑھیاں مل رہی تھی کل جس وقت میں سلاکہ کے پہلوں میں لیٹا ہوا تھا آنے والی یقیناً شمانہ تھی وہ ہم دونوں کو دیکھ کر فرار ہو گئی اور آئی یقیناً وہ اس وقت آئی ہوگی جب جبوت ہی چلا گیا ہوگا اور پھر اس نے سلاکہ سے میری زندگی کے بارے میں باز پھرس کی ہو سلاکہ میری محبت میں دیوانی ہو رہی تھی ضرور اس نے شمانہ سے تلخ گفتگو کی ہوگی اور شمانہ کی وحشت اس کی خوفناک پترت سلاکہ کے زندگی برداشت نہ کر سکی ہوگی کمرے میں جگہ جگہ سلاکہ کے بال بکرے ہوئے تھے اس کے چیرے پر گہری خراشت تھی جس کا مطلب ہے کہ سلاکہ نے شمانہ سے جنگ بھی کی تھی لیکن اس بات کا اندازہ موجود سے زیادہ کسی ہو سکتا ہے کہ سلاکہ کسی طور شمانہ کی جسمانی قوتوں کی ہمپلہ نہیں تھی تو پرفیسر پھر ایک عورت کے زندگی میری وجہ سے چلے گئی تھی یہ کوئی نئی بات نہیں تھی زمانہ ماضی سے لے کر اس وقت تک ایسے بے شمار واقعات میری دگاہوں میں آ چکے تھے افسوس تو ضرور ہوتا لیکن عام لوگوں سے کم چنانچہ تھوڑی دیر تک میں ساکت اور جامت کڑا رہا اور پھر ایک طویل سانس لے کر واپس پلڑ پڑا شمانہ پر بہت باہر غصہ آیا تھا اہمک لڑکی نے میری جان لینے کی کوشش تو کی تھی لیکن اس نے سلاکہ کو بھی اس بے دردی سے قتل کر دیا وہ میرے غصے کو آواز دے رہی تھی تھوڑی سی سزا اس کے لیے ضرور تھی کم از کم میں اس سے کہنا چاہتا تھا کہ میرے معاملے میں کسی دوسرے کے ساتھ برا سلوک نہ کیا تھا سو میں واپس نکلا وہاں سے اور اب مجھے شمانہ کی تلاش تھی اس کے لیے میں نے پہلے اس کے گھر کا رک کیا اور تھوڑی دیر کے بعد میں اس کے نئے تعمیر شدہ مکان کے سامنے پہنچ گیا میں نے مکان کے دروازے کو تکہ دیا اور وہ کھل گیا شمانہ میں نے اسے آواز دے لیکن مجھے کوئی جواب نہیں ملا تھا تب میں نے دروازہ بند کر دیا اور پھر اسے مکان میں تلاش کرنے گا لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ مکان میں مہشوت نہیں ہے شمانہ کی دوسری پسندیدہ جگہ جھیل تھی چنانچہ میں جھیل کی طرف ہی نکل گیا لیکن آج وہ جھیل پر بھی نہ تھی پوری بستی میں ایک انسان کو تلاش کر لینا آسان کام نہیں تھا لیکن اس کے باوجود میں دوپیر تک اسے بستی میں تلاش کرتا رہا اور اب ایک ہی جگہ باقی تھی یعنی پ بستیہ یاد آئی تھی ممکن ہے میں اسے فراموش نہ کرتا لیکن ان دنوں سلاکہ میں ایسا الجا تھا کہ بستیہ ذہن سے نکل گئی تھی بہرحال میں نے اس کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا لیکن اس سے پہلے میں نے فومہ کے پاس جانا مناسب خیال کیا تھا ساحل کے نزدیکی مقام میں میں نے فومہ کو پکارا اور فومہ نے خفیہ دروازے سے مجھے دیکھ کر دروازہ کھول دیا آو سبوتا خلافت وقہ اس نے کہا ہاں فومہ تمہیں ایک اطلاع تینے آیا تھا کیا اندر آجاؤ مم سلاکہ کے ساتھ نہیں آج کی رات میں نئے لوگوں کی وزتی میں گزاروں گا ارے کیوں یوں تو میں شمانہ کی تلاش میں وہاں جا رہا ہوں لیکن اگر پوستیاں رکنے کی کوشش کی تو رک بھی جاؤں گا اوہ شمانہ وہاں گئی ہے فومہ نے پوچھا امکان ہے اس بات کا ویشی لڑکی نے ایک بار پھر ویشت کا مظاہرہ کیا ہے اوہ کیا ہوا اس نے سلاکہ کا قتل کر دیا ارے فومہ چونک پڑا پھر میں نے اسے پوری تفصیل بتائی اور فومہ تعصف سے گردن ہلا ل پھر بولا کہ اب تم اسے سزا نہیں دوگے تمہارے ہاں اس جرم کی سزا ہے فومہ میں نے سوال کیا ہاں یقینی سزا لیکن بستی والوں نے تو اسے کوئی اور ہی حیثیت دے رکھی ہے اسے کون سزا دے گا میرا خیال ہے بستی کے قانون کے محافظ بھی اس کے سامنی بے بس ہیں بس ان کے ذہنوں میں یہ خوف بیٹا ہوا ہے کہ اگر انہوں نے شمانہ کو نقصان پہنچایا تو ان کے اوپر عذاب نازل ہوگا اور اندیکی قوتوں سے سب خوف زدہ رہتے ہیں ٹھیک ہے پھر میں ہی اسے کیا س موسیقی